الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اشتفاہ مابات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتا اللہ بقلب سلیم وقارن نبیه صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الی صوركم و اعمالكم ولیکن ينظر الی قلوبكم و نیاتكم او کما قولن نبیه صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیو انسان مختلف آدھا کا مجموعہ ہے جب آدھا سبر جائے تو انسان سبر جاتا ہے اور جب آدھا بگر جائے تو انسان بگر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بدن کے جتنے بھی آدھا پیدا فرمایا ہے ان میں سے ایک عزوہ دل ہے دل قلب اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سرب ایک دل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سرب ایک دل بنایا ہے تو دل سرب اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے ہوتا ہے دل میں دو محبتیں نہیں ہوتی یا تو دل میں اللہ کی محبت ہوگی یا تو شیطان کی محبت ہوگی یا تو دل میں دنیا کا گم ہوگا یا تو آخرت کا گم ہوگا جس کے دل میں دنیا کا گم ہوگا اللہ اس کے دل سے آخرت کے گم کو نکال دے گا اور جس کے دل میں آخرت کا گم ہوگا اللہ اسے دنیا کے گم کو نکال دے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیلوں کے بیپاری ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے مالوں کو نہیں دیکھتا کاروبار کو نہیں دیکھتا انسانوں کی شکل و غربورت اور صورت کو نہیں دیکھتا وَلَكِنْ قُلُوبُكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر کی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے دل میں کیا ہے اور انسان کے نئیت کو دیکھتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بیپاری ہے اللہ فرماتا ہے میرے رہنے کی جگہ نہ آسمان ہے نہ رہنے کی جگہ زمین ہے بلکہ میرے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے میں انسان کے دل میں رہتا ہوں ہم گندے سیب کو قبول نہیں کرتے چند رفیوں کے عوض میں تو میرا اللہ گندے دل کو کیسے قبول کرے گا مساء اللہ نے فرمایا قرآن کریم یوم لا ينفق مال ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم کہ قیامت کے میدان میں روزے میں احسر میں نہ مال کم آئے گا نہ نری نہ اولاد کم آئے گی بنون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف قلب سلیم کام آئے گا قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو دل جس دل میں آخرت کا گم ہو جس دل میں غیر کی محبت نہ ہو غیر کی محبت سے پاک ہو غیر کے یقین سے پاک ہو اس کو بولتے عربی میں قلب سلیم اللہ بندے کے قلب سلیم کو دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے کی دل میں کیا ہے ایک ہوتا ہے آنکھوں کا نور ایک ہوتا ہے دل کا نور اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے نور کو دیکھنا چاہتا ہے بندے کے دل میں نور کتنا ہے کہ جو دنیا کے اندر اندہ ہوگا وہ آخرت میں بھی اندہ اٹھے گا کہ جو دنیا میں اندہ ہوگا وہ آخرت میں اندہ اٹھے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو انسان دنیا میں نابی نہ ہوگا تو آخرت میں نابی نہ اٹھے گا بلکہ جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکمہ کو نظر انداز کرتا ہوگا اللہ کے حکم پر چشمہ پوشی کرتا ہوگا تو اللہ اس کو قلق قیامت کے میدانے میں نابی نہ اٹھائیں گے تو اس کے اللہ پاک نعمت ہے اللہ اس کے آگ کی نعمت کو سلو کر لے گا وہ نابی نہ اٹھے گا تو اللہ اس سوال کرے گا اللہ تو نے تو مجھے اندہ پیدا نہیں کیا تھا تو نے مجھے دیکھنے والا پیدا کیا تھا تو نے مجھے اندہ کیوں اٹھایا اللہ فرمائے گا جب میری آیتیں تیرے پاس آئی قرآن کی تلاوت کی شکل میں اللہ کی ذکر کی شکل میں میرے احکام پہنچے جب تُو نے میرے آنے والے احکامات کو تُو نے بھلا دیا تو میں نے آج تجھے بھی بھلا دیا اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھنا چاہتا ہے دل میں کیا ہے دلوں کا نور جو آدمی خدا کی حکم کو توڑ کے زندگی گزارتا ہے وہ اندہ ہوتا ہے اللہ نے قرآن کریم ایک قوم کے بارے فرمایا انہم کان و قوم نقامین سارے کی سارے قوم اندی تھی اندی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آقوں سے نہ بینہ تھے بلکہ وہ آقوں سے تو بینہ تھے پیغمبر کو بھی دیکھتے تھے اور پیغمبر کی باتوں کو سنتے بھی تھے لیکن پیغمبروں سے بیزار تھے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا ایمان نے قبول کیا اور پیغمبروں کی مزہ کرتے رہے تو اللہ نے اسی قوم کے بارے فرمایا انہم کان و قومن عمین پوری کی پوری قوم اندی تھی اللہ نے انسان کا صرف ایک ہی دل بنایا ہے یا تو دل میں آخرت کا گم ہوگا یا تو دل میں اللہ کی محبت ہوگی دنیا کا گم ہوگا جس کے دل میں دنیا کا گم ہوگا اللہ اس کے دل سے آخرت کے گم کو نکال دے گا اور جس کے دل میں آخرت کا گم ہوگا اللہ اس کے دل سے دنیا کے گم کو نکال دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے ایک ہی دل ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھنا چاہتا ہے قلب سلیم کو جس طریقے پر ہوتا ہے آنکھوں میں موتیا کہ آنکھوں میں ہوتا ہے جب موتیا بن جب آنکھوں میں لگ جاتا ہے تو آنکھیں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ایک پردہ آتا ہے جس سے انسان دیکھ نہیں سکتا تو جس طرح آنکھوں کا موتیا بن ہوتا ہے اس طرح دلوں کا بھی موتیا بن ہوتا ہے جب انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیایہ اس کے دلوں پر چھا جاتی ہے تو دل سے دیکھنا بن ہو جاتا ہے پھر انسان کھل لم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے خدا کے حکم کو چھوڑتا ہے نمازوں کو قضا کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے میرا ڈبین فروج بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کے بدبو کی وجہ سے فرشت دو میل تک دور چلے جاتے ہیں کہ وہ دل کا اندہ ہو چکا انسان گناہ کرتا رہتا ہے جب انسان کو آنکھوں کا موٹیہ لگتا ہے تو انسان ڈاٹر کے پاس جا کر اپنے آنکھوں کے موٹیہ کو ختم کرا دے تاکہ میں آنکھوں سے دیکھ سکو اسی طرح جب دل کا موٹیہ بل لگ جاتا ہے تو انسان اللہ والو کی مدلس میں جاتا ہے یا اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے راستے کی نکلنے کی برکت سے اور اللہ والو کی صحبت کی برکت سے اس کے دل کا اندر کا موٹیہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا دل پھر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی دل کی آنکھ جاگ لیتی ہیں پھر وہ جھوٹ اور سچ میں فرق کر لیتا ہے حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی کہ دل کی دنیا اس وقت بدلتی ہے جبکہ آدمی توبہ کرتا ہے کہ دل کا اندھیرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ ہمیشہ انسانوں کے دل کو دیکھتا ہے دل اس سے میرے نبی نے فرمایا ہر چیز کے ساف کرنے کے لئے اس کی کوئی نبی پالیش ہوتی ہے جوتے کو ساف کرنا اور جوتے کے پالیش کرو جوتہ ساف ہو جائے گا چمکتا ہوا کہ کپڑوں کی صفائی کے لئے پالیش سابون ہے اس طرح دلوں کے بھی پالیش ہوا کرتی ہے کہ لیکل شیئن سیقالتن ہر چیز کے لئے کوئی نبی پالیش ہوتی جس سے ہر چیز چمکدہ نظر آتی ہے سیقالت القلوب ذکر اللہ اللہ کے دلوں کے پالیش اللہ تعالی کی یاد ہے اللہ تعالی کی محبت کی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کے تذکیریں ہیں اللہ کی دعوت ہے اللہ کی معارفت ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی بولی ہے اللہ کے بول میں چلنا اور اللہ کی باتیں سننا اس سے آج انسان کا دل پالیش ہوتا جلچہ مقدار بنتا ہے جس طرح ہم گندے سیب کو قبول نہیں کرتے ہیں اللہ گندے دل میں کبھی نہیں آتا دل اور دل سارے بدن کا سردہ جب دل جاکتا ہے تو آنکھیں بھی جاکتی ہیں جب دل جاکتا ہے تو کان بھی سنتے ہیں جب دل جاکتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی حرکت کرتے ہیں دل جاکتا ہے تو اس کے پیر چلتے ہیں سارے بدن کا نظام دل پر ہیں جس دن دل سو جاتا ہے تو آنکھیں بن ہو جاتی ہیں آنکھیں کھلی ہوگی دیکھنا بن ہوگا کان ہوگا لیکن سننا بن ہو جائے گا کہ بدن کی آزاد ختم ہو جائیں گے دل سو گیا کہ سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے اس نے فرمایا وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُور کل قیامت کے میں جو اللہ کے سامنے کھلے گا وہ دلوں کا بید کھلے گا اچھوں کی اچھایا سامنے آوے گی اور برو کی برایا سامنے آوے گی اندر کے بیدوں کو اللہ سینوں سے نکالے گا اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا کانس ان کے اسے دل ہوتے جو اقل جن سے وہ سمجھتے وَلَهُمْ آَذَانُ الْأَسْ يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے اسے کان ہوتے جس سے ہدایت کی بات کو سنتے ولیکن اللہ اللہ فرماتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی آنکھیں تو جاکتی گئے وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ اللَّتِي بِالْسُدُورِ وہ دل اندھی ہو گئے جو ان کے سینوں کے اندر پیوچتا ہے حسن بسیر کے بعد جب تمہاری باتیں ہم سنتے ہیں تب بھی ہمارا دل جاکتا نہیں ہے ہمارے دل سو گئے ہے حضرت نے فرمایا تمہاری دل سونی گئے کس نے کہا سویا ہوا دل جن جوڑنے کے بعد جاگ جاتا ہے تمہارے دل تو موم ہو چکے ہیں فرمایا جب اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر بھی تمہارے دل نہیں جاکتے اور اللہ کے راستے کے نکلنے کی برکت تمہارے دل نہیں جاکتے سمجھو تمہارا دل موم ہو چکا ہے ختم اللہ علی قلوبہم کہ گناہ کرتے 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 تمہارے دل کی سیایہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر ایمان کے سلبکی مہر لگا دی ہے ختم اللہ علی قلوبہم بغیر توبہ کے دلوں کا دروازہ نہیں کھلے گا دلوں کا دروازہ کھلنے کے لئے اللہ کے سامنے روجوع اور توبہ ہے صحابہ اکرام پہلے شرک اور کفر کے گناہوں کے در ملوث تھے ایمان کے قبول کرنے کے پہلے لیکن اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے دو طرح کا دن زندگی میں آیا صحبت کا دن اور محنت کا دن کہ میرے نبی کی صحبت میں رہے اور اللہ کی نظر کی نبی کی نظر میں وہ تاثیر تھی تاثیر کہ ان کی دلوں کی دنیا بدل گئی جو خدنت رہ پر وہ اوروں کے حادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کہ میرے نبی کی نظر ان کی دلوں کی دنیا بدل گئی اس صحبت کا دن تھا اور محنت کا دن وہ تھا کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کی برکت سے ہزاروں کے اندے دل جاگ گئے وہ کیا نظر جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میرے وید دلوں کو کھلنے کی ضرورت ہے اور دل ہمارے سوئے ہوئے ہیں جس نے فرمایا تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے تمہارے دل میں اللہ کی تعلق ہے اس کی نشانی کیا کہ تُو سوچ کہ تیرا دل نماز میں کتنا لگتا ہے تیرا دل قرآن کی تلاوت میں کتنا لگتا ہے تیرا دل اللہ کی ذکرہ میں کتنا لگتا ہے اور تیرادل راتوں کی تنہائیوں میں رونے میں کتنا لگتا ہے اگر تیرادل اللہ کے سامنے لگتا ہے سمت تیرہ اللہ سے تعلق ہے اگر تیرادل مسجد میں بھی نہیں لگتا تیرادل نماز کے اندر بھی نہیں لگتا تیرادل قرآن کی تلاوت میں بھی نہیں لگتا تیرادل اللہ کی ذکر میں بھی نہیں لگتا تیرادل عصر کی نماز کے بعد تسبیہ فاطمہ پڑھنے کا ٹائم بھی تیرہ دل نہیں دیتا تو سمد تیرے دل میں اللہ کا تعلق نہیں ہے یاقوب علیہ السلام کی نظر صرف پڑی ہے یاقوب علیہ السلام کو اللہ نے نابینا کر دیا اپنے بیٹے سے الگ کر دیا وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيمِ کہ روتے 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 ان کی آکھیں سفید ہو چکی تھی اللہ نے کہا یاقوب تجھے پتا بھی ہے میں نے تیرے بیٹے کو جودہ کیوں کر دیا تُسے چالیس سال اور میں نے تیرے آکھوں کی بینائے کو سلب کیوں کر لیا تُجھے پتا بھی ہے تو میرا نبی تھا نبی لیکن سن تو تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور تیرا بیٹا حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بَيْزَادَارِ آجِهَمَا خُبَادَارَتُ تُنْخَادَارِ تیرے بیٹا یوسف کی خوبصورتی کو دے کر جب نماز میں تیری نظر میرے علاوہ غیر کی طرف تیرے بیٹے پر پڑی ہیں میں اگر نبی ہو کر بھی نماز میرے غیر کو سوچیں میرے غیر کو دیکھیں جی چیز کو تُو نے سوچا میں نے اس کو چالیس سال کے لئے دور کر دیا اور جن آنکھ سے تُو نے دیکھا اس آنکھ کی بینائے کو میں نے سلبہ کر دیا حدیث میں اللہ تعالیٰ دلوں کے بے پاری ہے بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ابراہیم مریض صاحب اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ نے خود کا ابراہیم اے میرے خلیل اپنے دلوں کو گسل دو اپنے دلوں کو گسل دو ابراہیم نے کہا پانی وہاں کیسے پہنچے گا میرے دلوں پر کیسے دلوں کو گسل دو کہ دلوں کا گسل پانی سے نہیں ہوتا دلوں کا گسل تو توبہ سے ہوتا ہے کہ توبہ سے تمہارے دل کو دھو تمہارا دل صاف ہو جائے گا تمہارا دل چمکدار بن جائے گا جب تمہارا دل چمکدار بن جائے گا اللہ کا تعلق اور اللہ کا بصیرہ تمہارا دل ہے اللہ تمہارے دل میں ڈیرہ لگا دے گا کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی اور دل میں اللہ کا تعلق پیدا ہو گیا شاہ وعلی اللہ محدث مغل خاندان کے بادشاہوں کے سامنے للکار کے یوں کہاں اے مغل خاندان کے بادشاہوں ہم نے تمہارے خزانوں کی بڑی تعریف سنی ہے اور تمہارے خزانوں کی کنجوں کی تعریف سنی ہے کہ تم بڑے بڑے دولت کے مالک ہو تم بڑے بڑے خزانے کے مالک ہو لیکن ایک بات سنو شاہ والی اللہ کے سینے میں ایک ایسا دل ہے جس دل کی قیمت تمہارے مغلی یا خاندان کے سارے خزانے بھی اداری کر سکتے اس دل میں اللہ کی محبت ہے اس دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اس دل میں نبی کی محبت ہے اس دل میں نبی کے طریقوں کے سنتوں کی عظمت ہے کہ دل اللہ کی محبت میں آ چکا ہے میرے بھائیو آج دنیا کی زیوہ زینت اور دنیا کا ڈیکوریشن اور دنیا کی روشنیاں اتنی بڑھ چکی ہے کہ آنکھیں چندیاں گئیں دل اندھے ہیں گویا انسانیت دنیا سے مٹ چکی ہے انسان چل پھر رہے ہیں صفات مٹ چکی ہے گر بظاہی روشن ہیں مگر دل کالی راست سے زیادہ تاریخ ہیں سارا بازار پوری راست کل دمکتا بھی تھا چمکتا بھی تھا ساڑی سڑکے روشن ہیں لیکن میرا اور آپ کا دل اجڑے ہوئے زمانہ گزر گیا دل کے کونے کونے میں اندھیرہ ہیں دل غلاظتوں کا گھٹر بن چکا ہے دل گناہوں کا عادی بن چکا ہے آج زمین بظاہر سر سبد و ساداب ہے تاحد نگا زمین لہلہا رگی ہے لیکن میرا اور آپ کا دل سہرہ سے بھی زیادہ بنجر ہو چکا ہے ویران ہو چکا ہے شکستہ کھندر بن چکا ہے جو دل اللہ کی محبت سے کھالی ہو چکا ہو اور جو دل اللہ کے لئے تنپتہ نہ ہو جس دل میں اللہ کا بسیرہ نہ ہو اور جو دل رات کو بستر سے مسلح پر نہ پہچاتا ہو اور جو دل رات کو مسلح سے اپنی جبین کو زمین پر ٹکاتا نہ ہو اور جو دل اپنے آنکھوں سے آسو نکلواتا نہ ہو وہ دل نہیں بلکہ وہ تو پتھر ہے پتھر شاہ عطاولہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اے ہندوستان والوں میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی دریاؤں کو سناتا تو ان کے توفان تھم جاتے میں پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں سمندروں کو سناتا تو ان کی تغزانی رک جاتی پتھر تم کی چیز سے بنے ہو کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں گئے کیا تمہارا دل پتھر سے بھی زا سکت ہو چکا ہے اشد و قص و تب من الحجارہ کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے لرشتا ہے اور پتھر بھی چشم بھا کر اپنے آنکھوں سے آسو نکالتا ہے گناہ کرتے 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 تمہارا دل پتھر سے بھی زا سکت ہو چکا ہے اے میرے بندے قیامت کے میں تیرا مال کام نہیں آئے گا تیری نرینہ اولاد کام نہیں آئے گی میں تو قلب سلیم جکیوں کا کیا لے کر آیا ہے دل میں کیا ہے تیرے دل میں اللہ کی عظمت کتنی ہے اللہ کے نبی کے طریقوں کی عظمت کتنی ہے تیرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور نبی کے طریقوں کی محبت کتنی ہے اللہ تعالیٰ بندے کے دلوں کا بیپاری ہے بندے کے دل میں کیا ہے اور جو دل میں ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے مجیستہ میں نے کہا تھا جیشہ معاذ راضی فرما کرتے تھے کہ دل کی مثال تو ہنڈی کی طرح ہے اور زبان کی مثال تو چمت کی طرح ہے دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان باہر نکالتا ہے دل اگر روحانیہ سے برا ہوا ہے زبان سے نیک تلیمات نکلتے ہیں مذہب نہیں نکلتی اور زبان غلط باتوں کو نہیں بولتی زبان جھوٹ نہیں بولتی زبان کسی کو تانہ نہیں دیتی زبان کبھی لڑائی نہیں کرتی کہ دل اندر سے ایمان سے برا ہوا ہے دل کی مثال ہنڈی کی طرح ہے جو ہنڈی میں ہوگا وہ زبان سے دائر ہوگا اسے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ذریعے اپنے دلوں کے اندر کے ایمان کو بناو اور دلوں میں اللہ کا تعلق پیدا کرو میں نے ابراہ سے فرماتے ہیں رحمت دعوت برکت ہوں اللہ کے راستے کی نکل لے کی برکت سے دلوں کا اندھیرہ دور ہوتا ہے جب دلوں کا اندھیرہ دور ہوتا ہے تو اندر ایمان کا نور آتا ہے جب ایمان کا نور آتا ہے ایمان کا نور ایمان کا نور کے آنے کے بعد آدمی کو پتا چلتا ہے یہ غلط ہے اور یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے حلال حرام کی تمیز میدہ ہو جاتے ایمان کی نور کے آنے کے بعد یہی نور قبر میں کام آئے گا قبر دلوں کا نور الگ ہوتا ہے آنکھوں کا نور الگ ہوتا ہے اللہ کل قیامت کی میدہ میں دلوں کا نور دیکھے گا یو بیسع نورہم بین ایدیہم و بی ایبارہم اے انسان تو دیکھے گا ایمانواروں کو اور ایمانواری عورتوں کو ان کا نور ان کے آگے بھی دوڑتا ہوگا ان کی دہنی طرف بھی دوڑتا ہوگا اور وہ اپنی نور کی روشنی میں جنت کا راستہ پکڑیں گے یو میں یقود المنافقون والمنافقات للذین آمنوا منافقین مرد بھی بولیں گے عورتیں بھی بولیں گے ایمانواروں کو ہمیں تمہارے نور کے پیچھے چلنے دو قیل ارجعو ورائکم فلتمیسو نورہ چلو 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 تم ہمارے نور کے پیچھے چل نہیں شکتے وہ نور کب دل میں آتا ہے جب دل سے گناہوں کی سجائی ختم ہو جاتی ہے تندر ایمان کا نور دلوں میں آتا ہے اللہ والو کے پاس ایمان کا ڈور ہوتا ہے ہم نے کتنے انسانوں کو اللہ والو کی صحبت میں رہ کر اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے دریئے نوجوانوں کی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے چمن کے تخت پر جس دم سہے بل کا تجمل تھا ہزاروں بل بلوں کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا جب آلے دن خضا کے کچھ نتا جوز خار گلشن میں بناتا بابابا رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا میرے اور آپ کی مرسل تو چمن کی طرح ہو چکی ہیں جس چمن کے باغی کو یہ پتہ نہیں میرے چمن میں کیا ہو رہا ہے ادھر ادھر کی بات نہ کر بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہی امت محمدیہ یہی برادری جب دنیا کی محبت میں لگ جائے گی اور اللہ کو بھول جاوے گی نبی کو طریقوں کو بھول جاوے گی تو مسے کوئی شکایت نہیں کر سکتے ہمیں رہزنوں سے گلاری تیری رہبری کا سوال ہے میرے بھائیو دلوں میں ایمان کی محنت دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تعلق دلوں میں اللہ کے نبی کی عظمت نمازوں کی عظمت اللہ کی ذکر کا التزام یہ دلوں میں لانا ضروری ہے پہلے دل ملتے ہیں پھر آنکھیں ملتی ہیں جہاں دل جائے گا وہاں آنکھیں جاوے گی اور جہاں آنکھیں جاوے گی وہاں جسم جاوے گا دل تعلیم کی حلقوں میں عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہیں اپنے گھروں کے تعلیم قرآن کی حلقوں میں اور فرما اللہ والوں کی صحبت میں اور اللہ کے راستے کے نکلنے کی برکت سے میرے اور آپ کے ایمان کو حیات ملے اس کی محنک کی ضرورت ہے ایک بہت بڑے حکیم بزر دللے میں نابینا تھے نابینا اور صرف نفذہ دے کر پہتا تو بھی کونسی بیماری ہے نہ شکل دیکھتے نہ صورت دیکھتے بہت بڑے حکیم تھے ایک اللہ کے ولی ہمارے دیون سے گئے ان کے پاس خواجہ بالمالک صدیقی رحمت اللہ علیہ قریب کے ملکہ کہے پتہ نہیں چلا وہاں کے بیٹھ گئے حکیم صاحب کے پاس اور ان کے دل پر توجہ ڈالنے شروع کی حکیم صاحب کو پتہ رہے بہت دیر دل پر توجہ ڈالی پھر کہا خواجہ صاحب نے حضرت اب دل کی جگہ پر روح پر توجہ ڈالو فرما نانا دل پر ہی توجہ ڈالتے رہو جب دل بن گیا تو سب کچھ بن گیا دل نہ بنا تو کچھ نہ بنا یہ بن آدم تو مجھے طلب کر میں مل گیا تو سب کچھ مل گیا میں نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا صلی اللہ رہی بنا بندوں کو فرائیبن آدم قلب کلی فلا تدخل فیگی حب غیری تیرا دل تو میرے لئے ہیں تو میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر تیری زبان تو میرے لئے ہیں میرے علاوہ زبان سے کسی کی تعریف بد کر وَبَدَنُكَلِي فَلَا تَسْغَلْهُ بِخِدْمَتِ غَيْرِي تیرا بدن تو میرے لئے ہیں تو میرے کام میں اپنے بدن کو تھکا ملاقاتوں میں تھکا گشت میں تھکا اللہ کے راستے کے نگر و حرکت میں تھکا نمازوں میں تھکا قرآن کی تلاوت میں تھکا اللہ کی ذکرہ میں تھکا فَلَا تَسْغَلْهُ بِخِدْمَتِ غَيْرِي میرے علاوہ اپنے بدن کو کسی کے اندر تُرخی مشقت میں مت ڈال پھر اللہ آگے فرماتے ہیں میرے بندے جب بھی تجھے ضرورت پڑے گی میرے ترے سامنے کھڑا ہوا تجھے میروں گا اس سے میرے بھائیو ہم سب کو اپنے دل کی بنانے کی ضرورت ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو اللہ ہمارا دل بناوے دل میں جو ہوگا وہ آخرت میں کھولے گا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی ویسی قبر سے اٹھائے جاؤں گے موت اچانک آ رہی ہے اڑتی جوانی مت دیکھو اٹھتے جنازے دیکھو شادی کی میرے میں بارات مت دیکھو میرے بھائیو اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو ایک عدیر میرے اور آپ پر گزرنے والا ہے پھر جو دل میں ہوگا زبان پر ظاہر ہوگا دل میں کلمہ ہوگا زبان پر کلمہ نکلے گا دل میں اگر کلمہ نہیں ہوگا دنیا ہوگی تو بغیر کلمہ کی ہماری موت آئے گی اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے واہ خدا الحمدللہ